السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ بلکل ٹھک تھاک بہت خوش اور بہت مزے میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں ساتھ بہتی خوبصورتی یہ ڈیزائنر کرتی اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہ بہتی خوبصورتی لیس چاہیے ہوگی یہ ملکی لیس ہے یہ ڈائیبل ہے آپ اسے کسی بھی کلر میں ڈائی کرستا اسے بھی میں سیونٹین انچ ہی چھوڑائی میں لوں گی اور سیون انچ سے میں لانگ لوں گی یہاں پہ میں اورنج اور شاکنگ پنگ کا کنٹراسٹ یوز کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کنٹراسٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں جو کلر آپ کو پسند ہو آپ وہی والے کلرز بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ کلر میں نے کیوں لیا ہے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ اتنے زیادہ ٹرینڈ میں تھے بہت سارے ڈیزائنرز نے یہی والے کنٹراسٹ کو یوز کیا ہوا تھا تو میں نے سچا کیوں نہ ہماری نننی پڑیاں بھی یہی والا ڈیزائن پہن لیں تو یہاں پہ اب سب سے پہلے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم میں نے شورلن لائن جو ہے وہ بھی پانچ انچ لی ہے اور آم ہول بھی میں نے پانچ انچ لیا ہے یہ تقریباً کرتی میں 3 سے 4 سال کی بچی کی بنا رہی ہوں آپ یہی والی کرتی کا سیم ڈیزائن اپنی شرٹ کا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اپنے کپڑے بھی بنانا سیکھنے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کی اتنی ہیلپ ہو سکے کہ آپ اپنے کپڑے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بنا سکیں اس کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے اکرہ ولوک کے نام سے تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے اپنے نیک کی کٹنگ کر لیں گے نیک کو جو میں نے ڈیپ رکھا ہے وہ 1.5 انچ رکھا ہے بیک نیک اور جو ہمارا فرنٹ نیک ہوگا اسے میں 3 انچ ڈیپ رکھوں گی کچھ اس طرح یہاں پہ ہماری شرٹ کی کٹنگ تقریباً ہو چکی ہے اب میں اپنے فرنٹ پارٹ کو الگ کر لوں گی اور بیک والے پارٹ کو الگ کر لوں گی فرنٹ والے پارٹ کو میں ڈیپ کٹ کرنے والی ہوں یہاں پہ ہم اپنا نیک جو ہے 3 انچ ڈیپ کٹ کریں گے اگر آپ کی بچی بہت زیادہ ہیلڈی ہے لمبی ہے تو آپ اپنے نیک کو 3.5 انچ بھی ڈیپ کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے میں 3 انچ بھی مارک کر دوں گی ویسے تو 3 انچ ڈیپ نیک جو ہے وہ 5 سال کی بچی تک آ جاتا ہے تو آپ کوشش کریے کہ آپ 3 انچ ہی رکھیں بہت زیادہ بڑے گلے بچوں کو پیارے نہیں لگتے ایسا لگتا جیسے آپ نے کسی اور کا سوٹ پہنایا ہویا اسے تو اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سا وی کٹ دے دینا وی کٹ دینے کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا اور اسے سٹریٹ کٹ کر دینا ہے یہاں پہ اس لیے میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ اپنی بٹن پلاکٹ کو اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے وائٹ کلر کا بوٹم کا یوز کرنا ہے لیسز والا وہ بھی میں آپ لوگوں سے جلد شیئر کرنے والی ہوں کہ اب کس طریقے سے بچوں کی خوبصورت سے پلازو پینٹس ٹراؤزرز یا پھر کیپری کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو میرا میری شرٹ کا نیک تھا وہ کچھ اس طرح سے کٹ ہو چکا ہے اور میں نے نیچے اس کے شاکنگ بارڈر جو تھا اسے بھی اٹیچ کر لیا اب میں اس سلائی کے اوپر ہی اپنی لیس کو اس طرح سے اٹیچ کر لوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی لیس کو اس طرح سے اٹیچ کر لینا ہے آپ کسی بھی ڈیزائن کے لیس یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چیز میں نے یوز کیا ضروری نہیں آپ ویسے ہی یوز کریں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اسی کا یوز کر سکتے ہیں جو بھی لیس کا آپ یوز کریں وہ بہت خوبصورت ہونی چاہیے کیونکہ اس لیس کی وجہ سے تو ہماری کرتی نے خوبصورت نظر آنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اپنی شرٹ کے نیک پر پلیکٹ کو لگا لیں گے جو پلیکٹ میں نے لی ہے ایک پلیکٹ میں نے 9 انچ لمبی رکھی ہے جو دوسری رکھی ہے وہ میں نے 6 سے 7 انچ رکھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اسے میں نے چھوٹا اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس نے بڑی والی پلیکٹ کے نیچے ہی آنا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر اس کپڑے کو رکھنا ہے اور سلائی کی مدد سے ہم نے اسے اٹیش کر لینا اگر آپ لوگوں کو اس کو اٹیش کرنے کا میتھڈ سیکھنا ہے تو میری پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی ترطیب کے ساتھ اس کو سکھا چکی ہوں کہ کس طریقے سے میں ان پلیکٹ کو اٹیش کرتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نفاست کے ساتھ میں نے ان پلیکٹ کو اٹیش کیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب اپنی بیک سائیڈ لوں گی بیک سائیڈ لینے کے بعد اپنے شورڈر لائن کو آپس میں جوڑ لوں گی سٹیش کر لوں گی سٹیش کرنے کے بعد نیک کے ارد گرد میں بیس پٹی کا یوز کر لوں گی اس پٹی کو کس طرح سے لگاتے ہیں نیک کے اراؤنڈ وہ بھی میں آپ لوگوں کے لئے سپیشل ایک ویڈیو بنا چکی ہوں تو وہ بھی آپ جا کے میری پریویس ویڈیوز میں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نیک کے اراؤنڈ فائپنگ لگاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے آم ہول کو باریک فولڈ کر لیا تھا اب اس طریقے سے میں نے اپنی لیس کو اپنے آم ہول کے سائیڈز پہ یوز کر لینا اب چاہیں تو سلیوز بھی لگا سکتے ہیں بہت سے لوگ مجھے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سلیوز کا یوز کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں جو آرڈرز میری پاس آتے ہیں وہ بچیوں کو سلیوز نہیں پہناتے جو مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں سلیوز چاہیے میں ان کے لئے سلیوز ہی ایڈ کر دیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو لوگ آبوائیڈ کرتے ہیں سلیوز پہنانے کی تو آگر آپ کو سلیوز پساند ہے تو آپ اس کے ساتھ سلیوز اٹیچ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ میری لیس بھی لگ چکی ہے اب میں اپنی کمیز کو سائیڈ سے سٹیچ کر لوں گی جہاں تک مارے شاکنگ بارڈر لگا ہوا ہے وہاں تک میں اسے سٹیچ کروں گی تو سٹیچ کرنے کے بعد اپنے چاک کو فولڈ کر لوں گی اور نیچے دھامن کو بھی فولڈ کر لوں گی دھامن کے فرنٹ سائیڈ پہ میں نے لیس کو اٹیچ کر لینا ہے تو یہاں پہ جو میری شیرٹ ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے فولڈ بھی میں نے کر لیا اور فرنٹ سائیڈ پہ میں نے لیس کا بھی یوز کر لیا ہے تو ہماری شیرٹ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ اپنے نیک کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے اس کے اوپر لیسز کی ایک پتی کچھ پرلز کا ہم یوز کریں گے تو وہ میں کس طرح سے یوز کرنے والی ہوں چلیں جی اب آپ کو میں وہ دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ میں نے لیس کا ایک پھول کٹ کر لیا تھا سوئی کی مدد سے اس طریقے سے میں اس کے اندر تھوڑی سی چونٹس کو ایڈ کر کے گراؤنٹ شیف دے دوں گی کچھ اس طرح سے پھر اس کے اوپر میں نے یہ جو پرل موتی ہیں پانچ موتی میں نے اس طرح سے اٹیچ کر لینے ہے کہ یہ لگے کہ جیسے یہ کوئی پھول بنا ہوئے تو اس طریقے سے آپ کے پاس جو بھی لیسز پڑی ہوں آپ جگار کر کے ان کا تو بہت ہی خوبصورت سی چیزیں بنا کے تو اس کے اوپر اٹیچ کر سکتے ہیں گھر میں سے ہی کوشش کیا کریں کہ جگار لکا لیا کریں ضرورت نہیں ہے زیادہ پیسے ویسٹ کرنے کی تو بس اسی طریقے سے میں نے اس کے اوپر دو پرل بھی چوڑے والے یوز کر لی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کی لک کچھ اس طرح سے ہے یہ بنی ہوئی اور پہنی ہوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی دیزائنر کرتی بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے گا میں آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سی کرتی اس کے دیزائن شیئر کرتی رہوں گی تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے اغاز کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ